اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی آسان طریقہ شیئر کرنے آئی ہوں جس کو یوز کر کے آپ اپنے سکن کو اتنا ہیلدی فائی کر سکتے ہیں کہ آپ کی سکن پر جو بھی ایجنگ پروسس چل رہا ہو آپ اس کو سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں میں یہ تو نہیں کہتی کہ آپ اپنی عمر سے دس سال چھوٹے یا بیس سال چھوٹے نظر آئیں گے لیکن اگر آپ بہت سے چیزوں کا خیار رکھتے ہیں تو آپ اپنی عمر سے بہت کم کے دکھ سکتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ٹوٹلی ریورس ہو جائیں گے لیکن اگر آپ ان ساری چیزوں کا خیار رکھیں گے تو آپ اپنی سکن پر سائنس آف ایجنگ کو کم کر سکتے ہیں ہیلدی لائف سٹائل سلو ڈاؤن سیور ایجنگ سائنس ہیلدی لائف سٹائل آپ کے ایجنگ کے سائنس کو بہت حد تک کنٹرول کر سکتا ہے اگر آپ بہت اچھی ڈائٹ لیتے ہیں آپ کی ڈائٹ میں وائٹامینس اور مینرلز ایڈ ہیں تو تب بھی آپ کے ایجنگ پروسس جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ اپنی بڈی کو ہائیڈریٹ رکھتے ہیں اور اگر آپ اپنی سکن کا بہت اچھے س خیار رکھتے ہیں سینسکرین یوز کرتے ہیں تب بھی آپ اپنی ایجنگ سے سائنس کو ڈیلے کر سکتے ہیں آپ کوئی کسی بھی کسی سکن کی ٹوکسیفیکیشن نہیں کرتے تب بھی آپ اپنی ایجنگ کے سائنس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اگر آپ اپنا بہت سارا خیار رکھتے ہیں تو تب تو آپ اپنی ایجنگ کے سائنس کو بہت حد تک ڈیلے کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے آج کی ریمیڈی کی طرح کہ ان ساری چیزوں کے ساتھ تھا ہم آج کون سی ریمیڈی یوز کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اس میں لیں گے چکندر کا ایک چھوٹا سا پیس اور ایک آلو کا پیس چھوٹا سارا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آپ راہ ملک کو یوز کریں گے راہ ملک میں بہت سے اسینشل نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو کہ ہمارے سکن کے لئے بہت زیادہ بینیفیشل ہوتے ہیں ٹھیک ہے بیوٹوڈ میں ایسی بہت سے پروپٹریز ہوتے ہیں جبکہ ایجنگ کے سائنس کو کنٹرول کرتے ہیں یا آپ کی رنکلز اور فائن لائنس کو ریپیر کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک اچھا سا پیسٹ بنا لیں گے ان دینوں چیزوں کا ٹھیک ہے ہمارے پاس اس شیپ میں یہ پیسٹ آئے گا تو اب ہم اس کو اپنے باول میں نکال لیں گے اور ساتھ میں اگر آپ ٹمیٹو جیسر ایڈ کرنا چاہے تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیمن جیسر ایڈ کرنا چاہے تو تب وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ان میں وائٹامین سی ہوتا ہے جو کہ ہمارے سکن کے لئے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے ہمارے سین کو لائٹننگ ایفیکٹ دیتا ہے اب ان دینوں چیزوں کو اچھے سے بلینڈ کر لیں گے اگر آپ اس کو ڈیلی یوز کرنا چاہے تو اس کو ڈیلی بھی یوز کر سکتے ہیں ورنہ آپ ایک ویک میں دو دفعہ یا تین دفعہ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں آلٹرنیٹیز میں بھی پیسٹ بنانے کے بعد آپ اس کو فریج میں سٹور کر لیں گے آگس کی سمیل میں ڈیفنیٹلی تھوڑا سا چینج آئے گا لیکن اس کا کوئی حامفل ایفیکٹ نہیں آئے گا جب ہمارا پیسٹ اچھے سے ریڈی ہو جائے گا تو ہم اپنے فیس کو کسی اچھے فیس واش سے واش کریں گے اور اس کے بعد اس کو اپنے سکن پر اپلائے کریں گے ایک بریش کی ہیلپ سے آپ اس کو اپنے پورے فیس پر اپلائے کر سکتے ہیں اپنے آئیز پر آئی بروز پر نوز چین لپس ہر جگہ پر آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں نیک کے لیے پر بھی آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے نیچرل چیزوں کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا فیس پر اپلائے کرنے کے بعد اس کو ہم اپنے پورے فیس پر مساج کریں گے راؤنڈ لی اور اس کو بندہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے فیس پر لگا رہنے دیں گے اور اس کے بعد اس کو سمپل پانی سے واش آؤٹ کر دیں گے ریزرٹس آر امیزنگ یو ڈیفینیٹی نوٹس اٹھ آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے تو پلیز اس کو لائک اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا تینکیو